حیاء کا کم ہو جانا اور چوتھی بات ورغبت فی الدنیا دنیا کی خواہش کا بڑھ جانا دنیا کی دھلب میں آگے بڑھنا یہ چوتھی بات ناظرین پدبختی کی علامت سے تعبیر کیا گیا ہے اس بات کو بھی کہ انسان دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس وقت ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سماج و معاشرے میں اس دور میں ایک قسم کا مقابلہ چل رہا ہے دور لگی ہوئی دنیا حاصل کرنے کی دور ہر شخص یہی چاہیتا ہے کہ میں ایسا کیا کر جاؤں کہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا مالدار آدمی بن جاؤں یا ایسا کیا کروں کہ قارون کا خزانہ میرے حصے میں آ جائے ہر شخص چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا امیر ہو یا غریب دنیا کے معاملے کو لے کر بہت زیادہ پریشان کہا سختی بدبختی کی بات یہ ہے کہ انسان دنیا کا طلبگار ہو جائے دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو اپنے مقصد حیات کو بھول جائے خیلے